اسلام علیکم دوستو کیسے ہوں صاحب امید کرتا ہوں آپ سب خیاریت سے ہوگے دوستو کافی دن کے بعد یہ ویڈیو آئی ہے یہ سامسنگ ایٹین نیس ہے تو اس کو لگا ہوا ہے لاک تو دیکھتے ہیں یہ ابھی دیکھیں یہ آف بھی نہیں ہوگا اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور ایک اور ویڈیو میں بتاؤں گا اس کی بیک سیڈ میں نے اوپن کر لی ہے اب اگر اسے آف کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ جیسے آف کرتے ہیں تو پھر وہ آ جاتا ہے پیٹنر جو لاک لگا ہوا ہے کوڑ لگا ہوا ہے وہ آ جاتا ہے تو اس طرح یہ تو بند نہیں ہوگا اس کی بیٹری کافی زیادہ ہے تو اس کو بند کرنے کا طریقہ ایک تو سیمپل سا یہ یہ کہ اس کی بیک اتار دینی آپ نے بیک ایزی اتار کے آپ نے اس کا جو یہ بیٹری کنیکٹر ہے یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا بیٹری کنیکٹر کو آپ نے ایک بار نکال کے دوبارہ لگا دینا ہے تاکہ یہ ایک بار جو آف ہو جائے گا سیٹ اور اس کے بار باقی نارمل طریقہ ہے جیسے ہارڈری سیٹ کرتے ہیں ہم والیم پلاس اور والیاں پاور بیٹن دبا کر باقی تو بہت آسان سا طریقہ ہے وہ تو آپ کو پتائیے تو ابھی میں آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ سامسنگ ایٹین ایس موڈل ہے اور ایک سو سات ایس موڈل ہے ابھی یہ دیکھیں یہ والیم آپ والا بٹن ہے اور والیم پاور بھلا بٹن ہے وہ اپنا والیم پلاس اور پاور بٹن کو آپ نے کٹھے پریس کرنا ہے تقریبا یہ پانچ سے سات سیکنڈ میں ریکاوری موڈ میں چلا جائے گا تو ابھی یہ دیکھیں میں کرتا ہوں تو ابھی یہ ریکاوری موڈ میں چلا جائے گا یہ دیکھیں سامسنگ گلیکسی ایٹین ایس تو ابھی یہ ریکاوری موڈ میں چلا گیا ہے باقی وہی نارمل طریقہ ہے پہلے بھی میں میں نے آپ کو بہت سے مباہر کی کر کے دکھایا ہے فیکٹری ری سیٹ تو ابھی اس کو دیکھتے ہیں یہاں پر فیکٹری ری سیٹ پہ آ جانا ہے پاور بٹن والیم ڈاؤن کے ساتھ پاور بٹن ابھی یہ فارمٹ ہو رہا ہے دوستو کافی دن کے بعد ویڈیو آئی ہے تو ویڈیو کو لائک لاتمی کرنا ہے اور ویڈیو کو باچ پورا کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ریبوٹ ہو جائے گا ریبوٹ ہونے کے بعد اب یہ دوبارہ آن ہوگا تو دیکھتے ہیں اس کو ایف آر پی لاؤک لگتا ہے یا نہیں لگتا تو اگر آپ کے ہاں ایف آر پی لاؤک لگ جاتا ہے تو آپ نے مجھے گامنٹ بکس میں بتانا ہے نہیں تو یو ٹیو پہ بہت سی ویڈیو پڑھی ہیں میرے پاس یو ایم ٹی ڈو انگل ہے تو اس سے میں کروں گا اور باقی جو انا ویسے بھی کر کے دکھا دوں گا لیکن آپ نے کامنٹ بکس میں بتانا لادمی ہے لگتا ہے اس سیٹ کو تو نہیں لگے گا کیونکہ یہ بندہ نیٹ استعمال نہیں کرتا تھا اب یہ آن ہو گیا ہے موبائل تھوڑا ٹیم لے گا میں نے ویڈیو کو سکپ کیا تھا اس لیے اب یہ مکمل آن ہونے والا ہے تب تک کرتے ہیں ویٹ اب یہ آن ہو جاتا ہے یہ دیکھیں لیٹس گو بھی یہاں پر وہ ہی طریقہ پرانا ہے اس طرح نیسٹ نیسٹ کرتے جانا ہے اس کو آل کر دینا ہے نیسٹ اسکیپ کر دینا ہے دوستو میرے کھیل میں اس کو آئی فار پی لاک نہیں لگا ہوا تو وہ ایف آر پی لاک تاب لگتا ہے جب آپ موبائل کو اس کا گوگل اکاؤنٹ ختم کرنے کے باوجود آپ ری استوار کر دیتے ہیں اس وجہ سے اف آر پی پر چلا جاتا ہے یہ وجہ بنتی ہے باقیہ سامر سانی جب آپ ری سٹور کریں تب آپ نے پیٹنر کو ختم کر لینا ہے پیٹنر کو نہیں گوگل اکاؤنٹ کو ختم کر لینا ہے دوستو یہ اس کو مکمل یہ تو مکمل ہو گیا ہے تو آپ کو آپ نے پہلے سابس پہلے جو ہے نا گوگل اکاؤنٹ میں جا کر اکاؤنٹ میں جا کر اپنا اکاؤنٹ ختم کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے یہ سب جو پیئے کرنا ہے اور ابھی یہ مکمل ہو گیا ہے تو دوستو اگر ویڈیو اچھ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کرنا اور چینل کو سکسکرائب لازمی کرنا آپ کے تاون سی میں ویڈیو لاؤں گا اور تو یہ موبائل بلکل ابھی اپن ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں اس کا ڈسپلی ابھی آ جاتا ہے تو دوستو آپ نے میری ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے اور چینل کو سکسکرائب لازمی کرنا ہے آپ کے تاون سے میں نیو ویڈیو لاؤں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا